اس ٹائم پہ ایک خفیہ لیڈرشپ ہے جو سارا کنٹرول کر رہی ہے جو ان کی پوری باقی لیڈرشپ اس کے آگے زیرو ہے ان کی پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ اس خون خرابے کو نہیں چاہتی وہ اس تماشے کو نہیں چاہتی لیکن پیچھے خفیہ آدھ پیٹھی ہوئی ہے وہ ہر چیز کنٹرول کر رہی ہے اس کا ایجنڈا بالکل پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہے اس کے ارادے کچھ اور ہیں ان کی پی ٹی اے کے ساتھ ان کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا فساد کی جڑ صرف ایک خفیہ ہاتھ ہے وزیر داخلہ محسن لگتی کہتے ہیں پی ٹی قیادت فون خرابہ نہیں مذاکرات چاہتی تھی مگر خفیہ ہاتھ سب پر بھاری ہے پتہ نہیں اس پارٹی کو کب ٹیک آور کرنا ہے اس کے ارادے کچھ اور ہیں پی ٹی کو معلوم نہیں ہے اس کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا دوہزار تربیہ کے آفتہ افراد خلاف خراب کر رہے ہیں تمام لوگ کے پی سے آئے ہیں قافلے میں ایک بندہ بھی پنجاب کا نہیں بشرا بی بی لاشے گرانے کی منصوبہ بندی کر کے آئی ہیں فرنٹ پر کرائی کے لوگ ہیں وزیر اطلاع تطا تارڑ کہتے ہیں گرفتار لوگوں میں افغانی شامل ہیں احتجاج میں پنجاب سندھ اور بلوچستان سے کوئی نہیں ریاست تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے غریب کے بچوں کو اندھن نہ بنائیں بشرا بی بی میں ہمت ہے تو سامنے آئیں اسلام آباد میں امن و امان باہر رکھنے کے لیے فوج تائنا شرپسندوں کو موقع پر ہی گولی مارنے کے احکامات جاری سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فوج کو آٹیکل دو سو پیتاریس کے تحت بلائے گیا ہے بد امنی پھیلانے والوں کے ساتھ آہینی ہاتھوں سے نمتنے کے احکامات اسلام آباد میں شرپسندوں نے گاڑی رینجلز رہکاروں پر چڑھا دی سیسٹیوی پورٹیچ منظر ایام پر آگئی واقعے میں تین رینجلز احکار شہید پانچ رینجلز اور دو پولس احکار زخمی ہوئے چنگی نمہ چھوٹس پر پتھراؤں سے زخمی رینجلز احکار سی ایم ایچ راول فندی منتقل مظاہرین کے تشدد سے جانبہا پولس کانسٹیبل کی نماز سے جنازہ مظفرگڑھ میں ادا ایڈیشنل آئی جی آرکانی اسمبلی اور شہریوں کی بڑی تعداق میں شرکت صدر مملکت آصف زداری کا رینجلز احکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ کا اصحار وزیراعظم کی رینجلز اور پولس احکاروں پر حملے کی مضمت لواہ فین سے اظہار ہمدردی کہتے ہیں انتشاری ٹولہ انقلاب نہیں خون ریسی چاہتا ہے یہ پر ام احتجاج نہیں شدت پسندی ہے وزیراعظم پنجاب پریم نواز کی رینجلز احکاروں کو کچھلنے کی مضمت کہا کہ فسادی اور شرپسند سیاسی تاریخ کا خونی باپ لکھ رہے ہیں بوشنہ بی بی کی قیادت میں کافلہ چائنہ چاک پہنچ گیا شرکہ کے جانب سے وقفے وقفے سے پتھرا پولس کی شیلنگ پولس رینجلز اور ایف سی کی بھاری نفری بھی موجود جڑوا شہروں میں انٹرنیٹ سروس معاکتر ادیالہ جیل میں پی ٹی اے رحموں کی ایک دن میں دوسری بار بانی پی ٹی اے سے ملاقات حکومت سے رابطوں سے مطالق آگاہ کیا بانی میں بیرچو گوھر کو ہدایت کی کہ مذاکرات نہیں ہوں گے احتجاج جاری رکھیں آج بھی پی ٹی اے رحموں کی ملاقات کا امکان راستوں کی بندش سے اسلام آباد اور آبل پنجی میں سبزیوں اور پھلو سمیت اشیائے پر انوش کے رسط رکھ گئے قیمتوں میں دگنا اضافہ لہوہ اور رنگ روڈ ایک بار پھر ٹرافک کے لیے بند کر دی گئے پنجاب کی متاضط شہروں میں سبزیوں پھلو اور اجناس کا بھوران پیشاور اسلام آباد موٹوے چونتے روز بھی بند خیبر پخت انفاہ کو سبزیوں اور پھلو کی ترسیل رکھ گئے سبزی منٹیوں میں دام آسمان پر پہنچ گئے راستوں کی بندش کے باعث پیور ٹینکرز مختلف شہروں پر پھز گئے اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں پیٹرولیم مسوان کے قلت سنگین ہو گئی پیٹرولیم بیلرز اسوسییشن کے مطابق لاہور روزانہ کی خپت پچاس لاکھ لیٹر اور پورے پنجاب کی یومیہ خپت پانچ کروڑ ڈیٹر سے زائد ہے حکومت پیٹرول کی سپلائے بحال کریں پاکستان اور بیلرز کے درمیان تاون کے نئے دور کا آغاز وزیر آسم ہاؤس اسلام آباد میں مفاہمت کی آدھاشت ناموں پر دستخط کیے گئے صدر الیکزنڈر لکانچ کو کی وزیر آسم ہاؤس سامت پر گارٹ اور پورنر پیش مہمان صدر نے وزیر آسم ہاؤس میں پودا بھی لگایا پاکستان اسٹران ایکچینج میں اتار چڑھاؤ ہنڈریٹ انڈیکس میں اضافے کے بعد چوبیس سو پوائنٹس کمی 96000 کی حد بھی برقرار نہ رہ سکے قربار کے دوران انڈیکس پر 96000 پراکیا چیف جسٹس یہا فریدی نے چھ دسمبر کو جیڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا سن ہائی کوٹ اور پشاور ہائی کوٹ میں ججز کی تائیوناتی پر غور کیا جائے گا جماعت اسٹامی نے پاناما لیگز کی تحقیقات کے لیے نیپ سے رجوع کرنے کے حامی پھڑی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ درخواست نمٹا دی ہے جسٹس جمال مندقیل نے کہا نیپ سے داد رسی نہ ہو تو ہائی کوٹ جائے گیا سپریم کورٹ آئینی بینچ کا طلبہ یونین بحالی کی درخواست پر اٹرینی جنرل کو نوٹیس تلور کے شکار کے خلاف سماعت کرنے والا آئینی بینچ ٹوٹ گیا جسٹس جمال خان مندقیل کی کیس کی سماعت سے معذرت ملک بھر کی فضائی آلودہ سکھر پانچ سو پینسٹ ایکیو آئی کے ساتھ فضائی آلودگی میں سب سے آگے آنمی رینکنگ میں لہور تین سو اٹھانوے پر ٹیکلیٹ میٹر کے ساتھ دنیا کا آلودہ تریش ہے دو سو پینٹالیس پر ٹیکلیٹ میٹر کے ساتھ کراچی آلودگی میں تیسیرے نمبر پر آگیا کراچی پولس نے موجو سائیکل چھیننے کے الزاب میں میاں بیوی کو گرفتار کر لیا سائر سوپر ہائیوے پولس کے مطابق ملزمان زلہ شرکی اور کماری میں اسلحک زور پر وارداتیں کرتے تھے غزہ میں اسرائیلی بمباری گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید تیس سزائی فلسطینی شہید غزہ میں توفانی باری سیبے گھر فلسطینیوں کے خیر میں بہ گئے شدید سردی سے پانچ لاکھ افرات کی متاثر ہونے کا خطشہ امریکی اور فرانسیسی صدرکہ اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان جنگ بندی محایدہ ہونے کا اعلان حزباللہ اب تک خاموش جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں مزید اکتیس افراہ شہید تلبیت میں حزباللہ کے تیس سزائی فلسطین حملے میں گیارہ اسرائیلی زخمی امارہ تو کوئی اکسار اسرائیلی وزر آسم نیتن یاہو کے گرفتاری نہیں سزائی موز کا حکم دینا چاہیے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا عالمی پوجوداری عدالت کے فیصلے پر تفسرہ کہا لوگوں کے اجتماع گھروں اور ہسپتالوں پر بمباری کرنا سنگین جنگی جرائم ہے اسرائیلی وزر آسم نیتن یاہو برطانیہ آئے تو عالمی عدالت کے جاری وارنٹ پر عمل کیا جائے گا برطانوی وزر خارجہ ڈابر کلیمی کا بڑا اعلان ڈانلڈ ٹرم کا چین کینجا اور میکسیکو سے درامداد پر بھاری اٹریکس لگانے کا اعلان تہا منشیات اور غیر قانونی تارکین وطن کا داخلہ بند ہونے تک پتچیس پیسٹ ٹیریف نافس رہے گا چینی اشیاء پر موجودہ اٹریکس میں دس پیسٹ اضافے کا امکار کراچی چڑیا گھر میں پندرہ سال گزارنے والی حتنی مدھوبالہ سفاری پارک منتقل سفاری پارک میں موجود مدھوبالہ کو بہنیں سونیا اور ملکہ بھی خوش ہو گئے